اسلام علیکم ناظرین شبیر میر آپ کے ختمت میں حاضر ناظرین ہم بات کریں گے نگر الیکشن کے حوالے سے آج صبح ساتھ آٹھ بہت سے پولنگ کا آگاس ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت جو شکروش سے لوگوں نے اس الیکشن کی پولنگ میں حصہ لیا تین پارٹیز جو سر فرس تھی ان میں پاکستان پیپرز پارٹی ان میں پاکستان تحریک انصاف اور آئی ٹی پی اسلامی تحریک پاکستان کے کینڈیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں ہمیں بتایا گیا میں اس وقت گلگت میں موجود ہوں مختلف جو ہمارے وہاں پہ ذرائع ہیں مقام لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کس پولنگ سٹیشن کے اندر کتنا رش تھا اور کہاں پہ رش نہیں تھا مختلف اورال سورتحال ہم نے وہاں سے حاصل کی اور ایک تھوڑی سی بعض جگہوں سے انہونی سی خبریں آئیں وہ یہ کہ بعض جگہوں پہ جہاں پہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان پیپرز پارٹی کا وہ گڑھ ہے وہاں سے کچھ جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں وہاں سے کچھ زیادہ حوصلہ افضاء قسم کی خبریں نہیں آئیں اور اسی طرح جگوں پہ جہاں پہ پیپرز پارٹی والا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہاں پہ لمبی لائنیں تھیں اور پیپرز پارٹی کے لیے زیادہ ووٹ پڑھنے کے چانسز بتایا جا رہے تھے اسی طرح پیٹی آئیو اور آئی ٹی پی کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی خبریں آئی ہیں بارال زبردست کنٹرس تھا اور جو کہا جا رہا ہے کہ نیکٹو نیکٹ انہوں کا مقابلہ چل رہا ہے یعنی جو جاوید حسین ہے اور اسی طرح آگا بہشتی ہیں اور آئی ٹی پی کے کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ڈھائی گھنٹر کا تین گھنٹر کا گالی بن میکسیمم وقت اور ہے اور اس میں ہم ریزلٹ ہمارے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور ہاتمی نتیجہ اس کے بعد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سے پارٹی لیٹ کرتی ہے کون سے پارٹی جیتی ہے کون سے پارٹی نہیں جیت سکتی کوئی اپسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو لیکن جو جنرل رائے آموہ ہے اس حساب سے پاکستان پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کی کامیابی کے زیادہ امکانات بتایا جاتے ہیں آئی ٹی پی کو تیسر نمبر پر رکھا گیا لیکن ہو سکتا ہے کوئی اپ ڈیٹ اپسٹ ہو ہمیں دیکھنا ہے کوئی ایک گھنٹے بعد سے ہمیں ریزلٹ آنے تقریباً شروع ہو جائیں گے تو لیکن ایک خیال یہ ہے کہ چونکہ موفاق میں حکومت تحریک پاکستان کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو اس کے لیے ان کے زیادہ چانسز ہیں جو کیمپین بیڈی زبردست قسم کی انہوں نے بھی کی ہے اس میں عوام بھی انہوں نے یہ باور کر آیا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کو اس کے بدلے میں کام کر کے دیں گے ہم آپ کو فرنڈ دیں گے تو انہوں نے جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کی ان کے حالے سے یہ کہا کہ یہ صرف باویلائی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو ڈیولپمنٹ کا کام یا کوئی فرنڈ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ کمپین کا بنیاد تھا اسی طرح پیپرز پارٹی اور آئی ٹی پی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تین سالوں میں کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے نہیں کیا گلگت حکومت کی یہ حالت ہے تو یہ آپ کو کیا دیں گے اور آگے ان کی حکومت تو ایسی بھی جانے والی ہے تو یہ کمپین کا ایک موضوع تھا جو انہوں نے اپنی کمپین کو دوران کیا اور ووٹ کھینچنے کے لیے